ہائے گائز ہلکم ٹو اینادھر ویڈیو آسٹریلین گورمنٹ ٹیمپریری لیبر ورک ویزے ایشو کر رہی ہے ان کے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنشپ کے بیس پہ سو آپ تیکھ کریں اگر آپ کے کنٹری ان کے ساتھ اس کٹیگری میں آ رہے ہیں یا ان کے اس کانٹریکٹ میں آ رہے ہیں تو آپ بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹیمپریری لیبر ویزا ہے اور یہ تین سال تک کا ویزا یہ ہو سکتا ہے تین سال تک کا آپ کو وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس ویزے کے اندر اس کے لیے آپ کو سپانسرشپ لیٹر چاہیے جو آسٹریلیا میں جو کمپنی یا جو فرم آپ کو ہائر کر رہی ہے یا ان کی طرح سے آپ کو ایک سپانسرشپ لیٹر چاہیے ہوگا کہ وہ ویزا آپ کو افر کر رہے ہیں اور اس کو چیک کر لیں کہ وہ جو ہے وہ ریکنگائز ہو بائی ڈیپارٹمنٹ آف فوران افیرز اینڈ ٹریڈ یہ اسٹریلین اسٹریلین ڈیپارٹمنٹ ہے جو ایکچلی سپانسر کمپنیوں کو ریجسٹر کرتا ہے یا آلاؤ کرتا ہے کہ آپ بائی سویزا سپانسر کر سکتے ہیں سو آپ چیک کر لیں کہ یہ جو کمچھا آپ کو کر رہی ہے یہ ان کے ساتھ پہ ریجسٹر ہے یا نہیں اسی طرح شروع میں ایک ضروری بات جو آپ سے شیئر کروں کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں آ رہا وہاں پہ کسی ایجنٹ کو پیسے دینے ہیں یا کوئی آپ کے لیے کوئی لائر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو پلیز ان کو چیک کر لیں پہلے پہلے آسٹریلین ہوم آفیس ویب سائٹ پہ جا کے کہ کیا وہ ریجسٹر ہیں کرنے کے لیے کیونکہ آسٹریلین گورنمنٹ صرف وہ ہی اپلیکیشن انٹرٹین کرتی ہے جن کو انہوں نے آتھرائز کیا ہوا ہے اپلیکیشن ڈیل کرنے کے لیے سو اگر وہ ایجنٹ یا وہ لائر جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے اگر وہ ریجسٹر نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا آپ کا ویزا موس لائکلی ہے کہ نہیں ہوگا آپ ان کو جو پیسے دیں گے وہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے تو پلیز میک شور کریں کہ وہ ریجسٹر ہیں ان کے ساتھ آسٹریلین آسٹریلین ویزا اس ویزے کے اندر بندے جو آسکتے ہیں وہ نارمل لیبر ہیں جو یہاں پہ رورل ایریا جو اسٹریلیا کے رورل ایریا اس میں کام کریں گے یا ان کے ریجنل ایریا میں یہ وہ ہائی سکیل یا کمپیوٹر بیس یا اس طرح کے آفیس ٹائپ جاب نہیں ہے یہ نارمل لیبر ٹائپ آف جابز ہیں جو ابھی یہ آفر کی جا رہی ہیں اور کافی ہیج کونٹیٹی میں آفر کی جا رہی ہیں اچھا بیس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہیں وہ سب سے پہلی چیز ریکوائر یہ ہے کہ آپ کو سیٹیفیکٹ چاہیے ان کی طرف سے لیٹر آف سپانسیشپ کہ آپ اس ویزے پہ یہ کمپنی آپ کو سپانسر کر رہی ہے پھر آپ کے اپنے آئی ڈی ڈاکیمنٹس اگرہ پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ جس بھی ملک سے آپ کو ٹریبل کریں گے اس کی نیشنیلٹی یا جو کچھ بھی آپ کے پاس آپ کی ایڈنٹی کا وہ سب کچھ ریکوائر ہوگا اس کے بعد ہوگا آپ کا ہیلتھ سیٹیفیکٹ کہ وہ بھی جو ریکگنائز باڈی ہیں آسٹریلیا کے لیے جن سے وہ کہیں گے ان سے آپ نے اپنا ہیلتھ چیک اپ کروانا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے کیریکٹر سیٹیفیکٹ وہ بھی جس ادھارے سے یا جس سے جو بھی آپ کے ملک کے جو آسٹریلیا ویلیو سٹیٹمنٹ وہ بھی سائن کرنا پڑے گا کہ آپ جب تک وہاں رہیں گے کام کریں گے ان کے لاؤ کے مطابق یا ان کے رول کے مطابق کام کریں گے اور جو بھی کنڈیشن آپ کے ویزے کے ساتھ اٹیچ ہوں گی آپ ان سب کو پورا کریں گے اس کی کسٹ آج کے دیر میں آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 315 آسٹریلین ڈالر ہے تو آج 3rd of فیبرری ہے 2022 آج کی ڈیٹ میں یہ آسٹریلین ڈالر 315 اس کی فیز ہے اور یہ ان کا ڈیسیزن بڑا کوئی ہو جاتا ہے کہ ہفتے سے دو ہفت ہمیں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ساری ریکوائیمنٹ پوری ہیں تو موسٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان ملکوں میں ہیں جہاں جو آسٹریلیا کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنشیپ پروگرام میں ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ضرور اپلائی کریں اور امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو فانڈیشن یا بیسک انفرمیشن مل گئی ہوگی باقی اگر کوئی مزید انفرمیشن آپ چاہیے یا کمینٹ کریں تو میں اس میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ ریپلائی کرو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹوپک کے ساتھ تب کے